بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئے سٹوڈینٹس آج کی راز کا درہم کلاس سیون اسلامیات رسول اللہ خاتم النبیین کی تعلیمی سرگرمیہ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نبی کریم خاتم النبیین نے پہلی وحی کے نزول کے بعد سے ہی انسانیت کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع فرما دیا آپ خاتم النبیین نے مکہ مکرمہ میں ہی اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو علم حاصل کرنے اور علم سکھانے پر معمور کر دیا تھا جب اسلام کی دعوت جسرب مدینہ پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے نبی کریم خاتم النبیین سے درخواست کی کہ آپ کسی ایسے شخص کو ہمارے پاس بھیج دے جو ہمیں دین کا علم سکھائے اور ہماری تربیت کریں اس پر نبی کریم خاتم النبیین نے حضرت موسیٰ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ فرما دیا حضرت موسیٰ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر تعلیم کا فریضہ سہا انجام دینا شروع کیا جس کے نتیجے یہ ہوا کہ کچھ ہی ع että میں مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت موسیٰ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین کی اجازت سے مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی تھی گویا کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امام اور سب سے پہلے استاد ہونے کا عزاز حضرت موسف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اب دیکھ اس پیراگرپ کے اندر بتایا جارہا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی آپ خاتم النبیین نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو علم سکھایا اور علم پر معمور فرمایا کہ وہ لوگوں کو سکھائے اور جب یہ اسلام کی دعوت مدینہ منورہ یعنی یسرہ پہنچی تو نبی کریم خاتم النبیین سے کچھ لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ بیجے جو ہمیں علم سکھائے اور ہماری تربیت فرمائے تو آپ خاتم النبیین نے حضرت موسف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بیجا جو لوگوں کو علم سکھائے نبی کریم خاتم النبیین کی قائم کردہ ریاست مدینہ کے انتظامی ڈانچہ میں تعلیم و تربیت کو خصوصی اہمیت حاصل تھی آپ خاتم النبیین نہ صرف خود تعلیم دین اور علم نافع کے فروق پر عمل پیرا تھے بلکہ جو صحابی بھی دین اسلام اور پرانجیت کا علم سیکھ لیتے تھے تو وہ اس سے آگے پہنچانا شروع کر دیتے تھے اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صرف خود ہی علم نہیں لوگوں کو دیتے تھے بلکہ جو لوگ علم حاصل کر دیتے تھے نبی پاک سے جنہوں نے کوئی سیکھ رہی ہوتا تھا وہ بھی آگے لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے عہد نبی خاتم النبیین میں جب مملکت اسلامی ایک برے علاقے تک پھیل گئی تو ایک وسیع تعلیمی نظام قائم کرنا لازم ہو گیا چنانچہ مدینہ منورہ سے برے برے مقامات پر تربیت یا ہفتہ مولمین نوانہ کیا جاتے ہیں اور صبائی گورنوں کو بھی حکم ہوتا کہ وہ اپنے صوبہ کی تعلیمی ضروریات کو پورا کریں یمن کے گورنر حضرت عمر بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم النبیین نے حد تاید نامہ جاری فرمایا کہ وہ قرآن جید اور اسلام علوم کی تعلیم کا پندوباست کریں گورنوں کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ لوگوں کو وضوح جمعہ کا گسر با جماعت نماز جوزہ اور حج پیت اللہ کے حکام بتائیں نبی خاتم النبیین نے صوبہ یمن میں ایک ناظم تعلیمات بھی مقرر فرمایا اسے حکم تھا کہ وہ مختلف ضروریات کا دورہ کریں اور وہاں کی تعلیم اور تعلیمی اداروں کی نگرانی کریں درسگاہ صوبہ کی خصوصیات نبی کی خاتم النبیین نے مدینہ منعبرہ میں مسجد نبی کے ساتھ ایک درسگاہ کا مفرمائی اسے صوبہ کہا جاتا ہے اس درسگاہ میں مسافر اور گریب صحابہ قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا دین کا علم سیکھنے کے لئے واحد جمع ہوتے رہتے دین کے ان طلبہ کا قیامت عام مدینہ والوں کے زمہ ہوتا تھا یہاں سے علم اصل کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریدہ سارا انجام دیا ان مبارک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی صوفہ کی درسگاہ میں مختلف زبانوں کی تعلیم بھی دی جائے دی تھی حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے زبانوں مثلاً ابرانی سریانی رومی اور کتبی وغیرہ کے ماہر تھے صوفہ کی درسگاہ میں قرآن جید کے حفظ و تفسیر کی تعلیم دی جائے دی تھی نبی کریم خاتم النبیین قرآن جید کی تفسیر فرماتے تو صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین کے فرامین کو محفوظ کر لیتی جنہیں حدیث کہا جاتا ہے دیکھیں حدیث کیا ہے نبی پاک کی زبان سے جو الفاظ نکرے وہ حدیث ہے اس طرح اس درسگاہ میں نبی کی نفوس کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا تھا اور طلبہ کو ذن کی گزانے کے وہ عداب بتایا جاتے ہیں جن پر عمل کر کے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے امام قرار پائے مؤلم انسانیت خاتم النبیین کا طریقہ تعلیم و تدریس نبی کریم خاتم النبیین کی ذاتیں اقدر ساری انسانیت کے لیے حطایت کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین کو ساری دنیا کی تعلیم و تربیت کے لیے محبوظ فرمایا آپ خاتم النبیین نے ہمیشہ اس فریضہ کو ادا فرمایا آپ خاتم النبیین لوگوں کے ان کے مزاج عمر اور مقام مرتبہ کے مطابق تربیت فرماتے آپ خاتم النبیین بہت محبت حکمت و بصیرت اور مناسب ترین انداز میں تعلیم دیتے اور تذکیہ فرماتے آپ خاتم النبیین اپنی بات لوگوں پر مسلط نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں اتارتے تھے حضور خاتم النبیین تعلیم کے دوران حلقی پلکی باعث دلچسپی کو زندہ رکھتے آپ خاتم النبیین سننے والوں کے میار کا خیار رکھتے آپ خاتم النبیین ہر شخص سے اس کے میار کے مطابق گفتگو فرماتے اپنے گفتگو کو امدہ مسالوں اور روز مردہ مشاہدہ سے سجاتے آپ خاتم النبیین سامیہ کی سہولیت کے لیے سادہ اور معنوس لہجہ استعمال فرماتے آپ خاتم النبیین اپنے شغیر سے خطا فرماتے تو انہیں عداب زندگی سے روشناز فرماتے دوران تدریس نرمندہ سے اختیار فرماتے آپ خاتم النبیین کے کلام میں آجزی اور انکساری ہوتی نبی کریم خاتم النبیین سے علم حصل کرنے کے لیے مختلف قبائل اور افراد آتے تو آپ خاتم النبیین ان سے ان کے علیہتے میں گفتگو فرماتے آپ خاتم النبیین نے بطور معلم سبر و قرنات کا دامن کبھی نہیں چھورا بے لوز خدمت کی اور بحثیت معلم کو فار کی ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا نبی کریم خاتم النبیین کے بنائے ہوئے نظام دے تعلیم اور انداز تربیت نے دنیا کے علم و فضل کے راستے کھولے آپ خاتم النبیین کی ذات اقدس قیامت تک علم و اگاہی کا مینار ہے اسے ہر زمان و مقام کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے آپ خاتم النبیین کی ختم نبوت کا یہ پہلو یہ بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین نے علم و دانش کی ایسی شما کو روشن فرمایا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم کا رستہ دکھاتی رہے گی نیکس میرے پاس مشک ہے یسرب کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کیلئے بیجا گیا حضرت مصف بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مسیح نبی کے ساتھ قائم کی گردرسگاہ کا نام ہے صوفہ عبرانی، سریانی، رومی اور قطبی جیسی بہت سی زبانوں کے مہارتے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی کریم خاتم النبیین اہم بات کو دہراتے تھے تین مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین نے علم کی جو شما روشن فرمائی وہ راستہ دکھاتی رہی قیامت تک نیکس میرے پاس مختصر جوابات ہے نبی کریم خاتم النبیین نے تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا کب شروع فرمایا ہاں سے نبی کریم خاتم النبیین نے پہلی وحی کے نظرور کے بعد سے ہی انسانیت کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع فرما دیا یہاں تاک قیشن بروان کا آنس کمپلیٹ ہوگا سیکنڈ قیشن ہے عہد نبی میں گونروں کو لوگوں تعلیم و تربیت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا آنس ایک گونروں کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ لوگوں کو وضوح جو ماں کا گسل باز جمبات نماز روضہ رجب بیت اللہ کے حکام بتائی درستگاہ صفحہ کہا قائم کی گئی آنس ایک نبی کریم خاتم النبیین نے مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے ساتھ ایک درستگاہ قائم فرمائی سے صفحہ کہا جاتا ہے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ایک سوسیہ تحریر کریں آنس لکھنا ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امام اور سب سے پہلے استاد ہونے کا عزاد حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبی تحریر کریں حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ کی یہ عزاز حاصل ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین کے سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہے نیکس لانگوشن ہے نبی کریم خاتم النبیین کے نظام تعلیم پر نوٹ لکھیں اس کا آنس سٹارٹ ہوگا ہے نبی کریم خاتم النبیین کے ذاتِ اقدر سار انسانیت کے حدیث کا سرچمہ ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا اور یہاں تک آپ کا جو آنس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اب سیکنڈ کوئشن ہے نبی کریم خاتم النبیین کے اندازہ تعلیم و تربیت کو بیان کریں تو اس کا کوئشن جو انس ہے وہ بھی یہی بنیں گا اور اس کے اندر یہ سارا جونس ہے وہ کام آ جائے گا سینڈ کے لانگوشن نمبر وان اور ٹو کا آنس سیم آل موسٹ ہوگا یہاں سے میرے پار سرولا خاتم النبیین کی تعلیم سرگرمیاں موسیقی